موسیقی اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے پاکیدہ عورتیں پاکیدہ مردوں کے لیے اور پاکیدہ مرد پاکیدہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں ابتفاق ہو جائے تو کبھی کبھی پاک عورت بھی کسی ظلیل آدمی کے پاس پاک جاتی ہے کہتا کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں شادی کے ایک سال کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے یہ یہ گناہ کیے تھے اور اب تم بھی بتاؤ کہ شادی سے پہلے تم نے کیا کیا گناہ کیے تو میں نے قسم کہا ہی کہ میں نے گناہ شادی سے پہلے نہیں کیا لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے تو اب شک کا ایراد تو کسی کے پاس نہیں ہے اس کو کہا ٹھیک ہے تو مجھے طلاق دے دو کوئی اور شادی کرو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو جب تم خود گناہ گار ہو تو مجھ سے گناہوں کے بعد میں پوچھتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ایک دفعہ ایک عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا بات ختم ہو گئی بارحال وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نام ہیں یا رطیف یا حدود پڑھ کے دم کیا کریں کوئی شک وقت نہیں ہوتا یہ بہانے ہوتے ہیں اس نے کوئی اور نظر لڑا رکھی ہوگی میرے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ رات کام کیا ہے بچوں میں رشتے کر سکتے ہیں بچوں میں کے رشتے تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھا بھائی تم نے رکھا ہے جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کرتا انہ دلدہ ہے باقی رشتے تو ہو سکتے ہیں رشتوں کا کیا کر سکتے ہیں یہاں بھینی میں محبت کا کوئی وظیفہ ہے پہلے شہ سے خرج کر کے اچھا کھلاو اچھا پہناو محبت خود بخود ہو جائے گی سوک ہی محبت نہیں ہوتی یہ بالکل فلسفہ ہی غلط ہے کہ تم کچھ نہ کھاؤ نہ کھلاو تو کھاؤ محبت محبت کی اس بات کہ ہج کل محبت ہے کھانے بھی نہیں نہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو پھر بھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہو وہ بھی لالا چینہ خالص تو محبت وہ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ والوں کی ہوگی خالص